بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر خلافرہ کے ساتھ میں افتخار قادمی اور سوشل میڈیا پر تریکن صاحب کے لوگ اپنے مخالفین کی ٹرولنگ کرتے ہیں لیکن آج میاں صاحب نے ان کی چھترولنگ کر دی ہے اور نہ صرف ان کی بلکہ عمران خان کی زبردست قسم کی چھترولنگ کی ہے اس پر بات کریں گے اور ایک بڑا یہاں موضوع ہے کیا نواز شیف کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکیلوں نے ججوں سے بدماشی کی اس تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے تین شہروں میں احتجاج کیا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے یہ احتجاج کامیاب رہا ناکام رہا کون کون پکڑا گیا جس مرسول علی شاہ سپریم کورٹ سے غائب پائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور چار اکتومر کے اسلامباد میں احتجاج کے لیے پی ٹی آئی تیاریہ کر رہی ٹاسک سوپ دیے ہیں اس کے علاوہ نظر سانی کیس کے حوالے سے بیج کی تشکیل پر پی ٹی آئی کا اتراز مسترد کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے وکیل بریسر علی زفر کی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے لیکشن مشنر قومی اسمبلی کے گیارہ سابق عراقین کو ناہل قرار دے دیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اسلامباد میں ایک بات پھر کنٹینر لگ رہے ہیں ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے اور آئینی ترامیم کے لیے لابنگ جاری ہے عرفان صدیقی نے فضل الرمان سے اہم ملاقات کی ہے اس ملاقات کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا کہ سیاسی سرگرمیوں کی جہادت مل سکتی ہے مگر دہشتگردی کی جہادت نہیں مل سکتی ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال اور سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل ایران پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور ایران نے بھی جواب دیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے تو یہ کچھ ہائی لیٹس ہیں پچھلے چند گھنٹوں کی سب سے پہلے آپ کو پوشن کے احتجاج کے حوالے سے بتاتے ہیں چونکہ پی ٹی اے ملک بر میں احتجاج کر رہی ہے اکتوبر کو میاں والی بہاولپور اور فیصل آباد میں احتجاج کی کال دی گئی تھی تو فیصل آباد گھنٹا گھر چوک میں پی ٹی اے کے لوگوں نے احتجاج کیا گھنٹا گھر کے اعتراف میں پولیس نے لاٹی چارج کیا شیلنگ کی اور پی ٹی اے کے پانچ سوز زائد افراد کو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وردی کے الزام میں گرفتار کر لیا تو سب سے بڑا احتجاج فیصل آباد میں ہوا ہے جہاں پر آہ سیکڑوں لوگ باہر نکلے اور گھنٹا گھر میں جمع ہونے کوشش کی گھنٹا گھر جو اعتراف میں بازار ہے وہاں سے پی ٹی اے کی ٹولیاں گھنٹا گھر جانے کے لیے پوشش کرتی رہی آہ کئی گھنٹے پولیس کی آکھ مچولی مظاہرین سے جاری رہی جس کے بعد آہ ایک محدود پیمانے پر احتجاج کی اجازت دے دی گئی اور پی ٹی اے کے لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا لیکن اس سے پہلے لاٹی چارج اور شیلنگ کے کئی واقعات آہ سامنے آئے ہیں تو بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئے جن کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے مہاولپور میں بھی اسی طرح پولیس اور مظاہرین میں دن بر آنکھ مچولی جاری رہی میہ والی میں بھی احتجاج کوشش کی گئی وہاں بھی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تو کل ملاقے پاکستان کے تین بڑے شہروں میں پی ٹی اے نے جو احتجاج کیا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی دو سے دھائی ہزار افراد سڑکوں پر نکلے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج سے زیادہ پرتشدد احتجاج کرنے کوشش کی پولیس کے اوپر پتراؤ کیا گیا اور پولیس کے ساتھ کئی جگہوں پہ تصادم ہوا چونکہ تینوں شہروں میں دفعہ ایک ست چوالیس نافذ کی گئی تھی تو پولیس جہاں بھی چار یا چار سزار افراد کو دیکھتی تھی آہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی تھی ان کو ڈسپرس کرتی تھی تو ان میں سے جو اکثریت ہے وہ پکڑی گئی ہے تحریکن صاحب کا دعویٰ یہ کہ تینوں شہروں میں ان کے پانچ سو سے سات سو لوگ پکڑے گئے ہیں فیصل آباز سے پی ٹی اے کی ایک ایم پی میجر ریٹرائٹ گلام سرور اور اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس لاہورائی کورٹ کے داماد جنید افضل ساہی وہ بھی گرفتار ہوئے یہ نو میں کے واقعات میں بھی مطلوب تھے اور ان کو پولیس بڑے عرصے سے تلاش بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ محمود احمد مجتبہ خیال کاثرو عادل پرویز رائے احسن سمیت پی ٹی اے کے درجنوں کارکران گرفتار کیے گئے ہیں میاں والی سے پنجاب سمبلی میں احمد خان پھجر گرفتار ہوئے اس کے علاوہ امیر نیازی سمیت کئی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے بہاولپور سے بھی کچھ اہم لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے تو سب سے بڑا احتجاج جو ہے وہ فیصل آباد میں ہوا ہے آہ گمان یہ کیا جارہا تھا کہ میاں والی میں زیادہ احتجاج ہوگا لیکن میاں والی میں صورتحال زیادہ کنٹرول میں رہی وہاں پر رینجر تحینات کی گئی تھی آہ تو زیادہ لوگ باہر نہیں نکلے لیکن فیصل آباد میں کافی لوگ باہر نکلے ہیں اور فیصل آباد میں آہ پی ٹی اے کے عراقین اسمبلی کی تداد بھی کافی زیادہ ایک ووڈ بینک ہے اچھا حاصل فیصل آباد سے پی ٹی اے ہی کا لیکن کافی لوگ وہاں سے گرفتار ہو گئے ہیں تو اب بات کرتے ہیں نواز شیف کے حوالے سے جن کے حوالے سے یہ خبر دری گردشاہ کے ان کو بیرونمو جانے سے روک دیا گیا ہے اب ان کو کس نے روکا ہے کیا ان کو ایجنسیوں نے روکا ہے کیا ان کو اداروں نے روکا ہے فوج نے روکا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے روکا ہے یا کسی اور نے روکا ہے نواز شیف کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں علاج کے لیے لندن جا رہا ہے لیکن ان کے بیرونمو کروانا ہونے کی جو تاریخ ہے وہ پانس سے سات اکتوبر کے درمیان بتائی گئی تھی اب ان کے جو قریبی ذراعے ہیں وہ یہ دعویٰ کرے ہیں کہ نواز شیف باہر نہیں جا رہے وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ آئینی ترمیم والا معاملہ تیہ پا جائے اور نواز شیف کو کسی اور نے نہیں روکا بلکہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے روکا ہے ریکویسٹ کر کے پارٹی کے لوگوں خیال یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے موقع پر نواز شیف کا پاکستان میں رہنا ضروری ہے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی مدد درکار ہوگی خاص کر مولانا فضل الرحمان کے معاملے پر تو اس لیے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے آج عرفان صدقی ان کی رہشگہ پر گئے اور انہوں نے نواز شیف کا پیغام انہیں پہنچایا تو اس ملاقات میں نواز شیف کے ساتھ آئندہ کسی روز ملاقات کے حوالے سے بھی تفصیلات تیہ کی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیرے کے لیے تیار ہے لیکن کچھ معاملات پر وہ تحفظات رکھتے ہیں اور ذرائع کہتے ہیں کہ نواز شیف سے ان کی ملاقات کے بعد یہ تحفظات بھی دور ہو سکتے ہیں تو نواز شیف کو کسی نے نہیں روکا نہ کسی جنسی نے روکا ہے نہ فوج نے روکا ہے اور وہ باہر جائیں گے لیکن چونکہ آہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہے کہ آئینی ترمیم میں آہ ابھی کچھ اور وقت لگ سکتا ہے پچیس اکتوبر ایک آہ آلٹیمیٹ ڈیل لین سمجھ جاتی ہے یہ وہ ڈیٹ ہے جب جسس قاضی فائز عیسیٰ کو رٹائر ہونا اس سے پہلے پہلے حکومت آئینی ترمیم لانے کوشش کرے گی تو جو ابھی اطلاعات ہے وہ یہ کہ آہ اس میں ایک سے دو ہفتے اور لگتے ہیں حکومت انتظار کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے آرڈیکل ترے سنٹ اے کی تشریح کے حوالے سے کوئی فیصلہ جاری کر دے اور وہ فیصلہ یقینی طور پر اگلے دو چار روز میں آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پروسس شروع ہوگا جس کے تحت آئینی ترمیم جو ہے وہ سمبلی کے اندر پیش کی جا سکیں گی اور اس کے لئے جو نمبر یہ میں وہ بھی پورا کیا جائے گا تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اگلے ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آئینی ترمیم کا حالے سے ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں بعض رہے کہتے ہیں کہ طریقین صاحب جو ہے وہ سمبلی کورٹ کے اندر ڈلینگ ٹیکٹس سے استعمال کر رہی ہے آہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پچیس اکتوبر کے بعد چلا جائے چیف جسس قاضی فائز سے ریٹائر ہو جائے اور اگلی عدالت جو ہے وہ اس کو یا اگلے چیف جسس معاملے کو دیکھیں تو جو میرے درائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پچیس اکتوبرتے پہلے ہر صورت نبڑ جائے گا تو اسی لیے نواز شیف جو ہے وہ فی الحال رہیں گے ملک کے اندر اور جب تک یہ معاملہ تیہ نہیں ہو جاتا اس کے بعد وہ باہر چلے جائیں گے لیکن جو نواز شیف نے آج عمران خان صاحب پر غصہ نکالا ہے جو ان کی چھترول کی ہے وہ بہت ہی آہ یعنی ایسی چھترول ہے جو نواز شیف کے موہ سے بہت کم لوگوں نے سنی ہے انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آج یہ کہا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے لوگ یہ پی ٹی اے کے لوگوں سے محاتب ہو کر کہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹے وہ شخص سے پوچھے کہ اس نے خیبر پخت انہا کے لیے کیا کام کیا انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ کہتا تھا کہ گلے میں رسا ڈال کر جیل میں ڈالوں گا تو اتنے بڑے بڑے بول نہ بولا کریں یہ ماردھار میں نمبر ون اور کار کردگی میں صفر ہیں تو انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی زبردست ٹرولنگ کی بلکہ چھترولنگ کی اور یہ کہا کہ ان سے پوچھے کہ پچاس لگ گھر کہا ہے ان سے پوچھے کہ وہ ایک ارب درخت کہا ہے جو بلین ٹری منصوبہ تھا وہ کہا ہے یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ یہ الگار کرنے آ رہے ہیں ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں یہ پنجاب کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو کیا 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 عزائم کیا آپ کے مریم نے بہت اچھی طرح سے یہ بہت ساری بات کیے کہ کیا کبھی وہاں سے یہ آپ کو کوئی ہدایت ملی ہے کہ جی آپ میرا گھر سکیم اپنی چھت اپنا گھر سکیم آپ شروع کریں آہ کے پی کے میں آپ وہاں پر بھی اپنا جو وہ یہاں پہ کسان کاٹ شروع کریں ہیلتھ کاٹ شروع کریں آپ یہ ساری ویلفر سکیم وہاں پہ بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہے علاج معالجے کے لیے وہاں کے کیپی کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں ہم انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں آئیں آپ کا ملک ہے آپ کا صوبہ ہے لیکن آپ اپنے صوبے کے حکومت والا سے پوچھیں آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے کیا 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 ہے کیا کیا ہے آج کون سا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیا کیا انہوں نے کیا وہاں پر یہ دھرنوں کی سیاست اور ان جیسے لوگوں نے آج پاکستان کو یہ دن دکھا دیا ہے ہم نے کیا موٹر بھی اس دن کے لیے بنائی تھی کہ لوگ اس کے اوپر احتجاج کریں انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب پر یلغار کرنے کے لیے آتے ہیں آہ بلکل اسی طرح جس طرح کرون اولا میں یعنی پرانے وقتوں میں آہ سنٹرل ایشیا سے آیا کرتے تھے لوگ پنجاب کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے تو آریانز جب آتے تھے پہانے سے اتر کر آہ پنجاب سے غلہ لینے کے لیے اور ہندوستان کا مال لوٹنے کے لیے تو آج اسی قسم کی صورتحال خیبر پختنخواہ سے دیکھنے میں آ رہی ہے تو نواز شیف نے پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے یا پنجاب میں آ کر پروٹیسٹ کرنا ہے اس کو اس دور سے تشبیح دے دی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کیا یہ دونوں صوبوں کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں پنجاب پر یلغار کا مطلب تو یہ کہ خیبر پختنخواہ سے لوگ پنجاب پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اسے صوبوں کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے لڑائی ہو سکتی ہے تو انہوں نے اپنے کام کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ کون سی ایسی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا ہو دہشت گردی نون لیگ نے ختم کی ملک کو ایٹمی کو نون لیگ نے بنایا پنجاب میں بجلی سستی ہو رہی ہے ہم نے ملک پر میں لوٹ شیڈی ختم کی تو آئی ایم ایف کو ہم نے اپنے دور میں خدا حفظ کا تو اتنے سارے کام کس حکومت نے کی ہے کس سیاسی جواد نے کی ہے جہاں سے ساکم نصار کا بھی نام لیا اور کہا کہ ان کی آڈیولکس آج بھی میرے پاس پڑی ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ مریم کو اور نواشی کو جیل میں ڈالنا ہے تو میں تو ان کے گھر بنی گالا تک گیا تھا وہاں ان کی خیریت معلوم کی پھر یہ لندن گئے ٹھیک ٹھیک ہو کر وہاں سے آئے اور اور انہوں نے دھرنا دے دیا تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ناصر کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں بڑے بول مت بولے آج سے سکھیں میاں صاحب نے پیومیوں کے ماریاں اور انہوں نے ہر ایک جملہ جو ہے وہ اس لہجے میں ادا کیا جیسے وہ پروپل ٹرولنگ کر رہے ہوں تو یہ پنجاب میں ایک اپنا گھر اپنی چھت سکیم لانچ ہوئی ہے جس کی تقریب سے نواز شیف نے خطاب کیا ہے اور اس سکیم کے تحت جن لوگوں کو کرز دیا جاتا اس پر سوٹ نہیں لیا جاتا وزیر پنجاب نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سیاستی جماعت جوہ پنجاب پر بار بار حملے کر رہی ہے احتجاج کی کال دے رہی ہے آج بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ سیاست کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی شہر پسند اب بھی انتشار اور جلاو میں مصروف ہیں ایک صوبے کو دوسرے کے مقابلے میں لا رہے ہیں سپری کورٹ میں آج ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا آرٹیکل تری سٹی نظر سانی کیس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکیل آہ انہوں نے لارجر بینچ کو اچانک دھمکیاں دینا شروع کر دی اور آہ ان سے کہا کہ باہر درجن وکیل کھڑے ہیں دیکھتا ہوں پی ٹی اے کے خلاف کیسے فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر عدالت کا محول بڑا خراب ہوا ناخوشگوار ہوا اس کے تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ یوں ہے کہ آرٹیکل تری سٹی کی کیس کی سماعت جاری تھی علی زفر ایڈوکیٹ دلائل دے رہے تھے کہ اچانک پی ٹی اے کے ایک وکیل ہے مصطفیٰن کازمی صاحب ان کا تعلق کراچی سے ہے طیب مصطفیٰن کازمی پورا نام ہے یہ اچانک روسٹرم پر آئے اور انہوں نے لارجر بینچ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ کیسے آپ جو ہے وہ فیصلہ ہمارے خلاف دے سکتے ہیں انہوں نے کا نیا بینچ بنایا ہے تو وکیل جو ہے وہ نئی سرے سے دلائل دیں گے آہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بینچ میں جو بینچ کے آثر ہیں جسس منیب اختر ان کو شامل نہ کریں جسس مسور اختر کو شامل نہ کریں اور پھر اس کیس کا فیصلہ سنا دیا تو ہم اس فیصلہ کو نہیں مانیں گے اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ دیا تو پھر وکلا جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور انہیں آہ چیف جسس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اب یہ آہ وکیل جو ہے ان کی گفتگو سننے کے بعد عدالت کا محول جو ہے وہ یقینی طور پر خراب ہو گیا اور آہ لوگوں کے کان لال ہوگے بعض کے چہرے لال ہوگے وہ چیف جسس جو ہے وہ حیران پریشان کے ایسا تو انہوں نے کوئی آہ جملہ دا نہیں کیا یا کسی وکیل کو سردنش نہیں کی کہ جس پر اس قدر ریاکشن آیا یہ وکیل ایک سائٹ پر بیٹے ہوئے تھے اور علی زفر دلائل دی رہے تھے یہ چانک اٹھ کے آگے بعد میں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا اپنا یہ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا میں اچانک آہ میں نے غصہ آگیا اور مجھے غصہ آیا اور میں جا کے میں نے پر چیف جسس کو کھری کھری سنا دی کیونکہ چیف جسس جو ہے وہ علی زفر کو دلائل نہیں دینے دینے تھے حالانکہ دلائل ہی صرف ایک وکیل کے ہوئے جن کا نام علی زفر ایڈوکیٹ ہے اب کوئی یہ کہے کہ علی زفر بہت شریف آدمی ہے بہت ہی دھیمے لہجے کے وکیل ہیں تو وکیل جو ہے وہ یقینی طور پر وہ اسی نویت کے ہے وہ عرام سے بات کرتے ہیں اور سمجھانے کے انداز میں بات کرتے ہیں اور سمجھنے کے انداز میں بات کرتے ہیں اب تعلق ان کا پی ٹی اے اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک کامل وکیل ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ کو تو یہ جو رویہ تھا مصفر کا آدمی کا یہ ویسا ہی رویہ ہے جو پی ٹی اے کا عمومی رویہ ہوتا ہے تو جیسے پی ٹی اے کے اندر آج کل ہر کوئی شخص جو ہے وہ علی مین گھنڈا پور بننے کوشش کرتے ہیں کیونکہ علی مین گھنڈا پور نے بھی لوگوں کو سکھا دیا کہ بتتمیزی کرو اور ڈائلگ مارو آہ اگے دکھی جائے گی جو کوئی ہمارے خلاف ایکشن ہوگا تو ہمیں آہ اس کا پلٹیکل ایڈوانٹیج ملے گا تو یہ عدالت کے اندر جو پلٹیکل ایڈوانٹیج لینے کوشش کی ایک وکیل نے بدماشی کر کے وہ الٹا اس کے گلے پڑ گئی آہ چیف جسس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں علی دفر سے تو علی دفر صاحب تھوڑی خاموش رہے جس کے بعد چیف جسس نے کہا کہ علی دفر صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے وکیل ہی اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں دھمکی دینے تو ہم کیا کریں گے آہ جسس جمال مندو خیل نے کہا کہ آپ کے اس رویس تھی جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر علی دفر نے اپنے کندے اچھکا دی اور کہا کہ میں تو ان کو آہ نہیں جانتا کہ یہ کیوں آپ بولنے کے لیے آگئے ہیں آہ تو ان کو ہٹا دیئے گیا روز سرم سے اور جسس جو نے علی دفر کے ساتھ آرگو شروع کیا لیکن یہ پھر اٹھ کر آگئے اور دوبارہ انہوں نے گفتو کرنے کوشش کی تو جس پر چیف جسس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ورنہ میں پولیس بلاؤں گا تو انہوں نے کہا پولیس شوڑ رینجر بلالیں تو پھر جسس آہ کاضی فائز عیسیٰ نے پولیس سکا کے ان صاحب کو در آب عدالت سے باہر چھوڑا ہیں ہم یہ طریقہ برداشت نہیں کریں گے آہ ججس سے باتفیزی کا یہ طریقہ اب عام ہو گیا ہے جسس نیم اختر افغان بھی جو ہے وہ خاصے غصے میں تھے کیونکہ اس وکیل نے جاتے جاتے کہا اور بات کی اس نے کہا آپ نے نیم اختر افغان کو ڈال لیا ہے جسس امین الدین کو ڈال لیا ہے یہ تو دسختی جج ہے یہ صرف آٹوگراف دیتے ہیں تو وہ بھی غصے میں بھرے بیٹھے تھے تو نیم اختر افغان نے کہا کہ اب یہ باہر جائے گا اور اس پر پروگرام ہوں گے اور یوٹیوبرز جو وہ شروع ہو جائیں گے اور ان کی بات بلکل صحیح نکلی وہ جیسے ہی مصطفین باہر آئے تو کئی جو ہے وہ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا والے آہ جو مین سٹیم کے بھی نہیں ہیں آہ جو چھوٹے موٹے پی ٹی کے لیے کام کرتے اور پھر سوشل میڈیا پر وہ آہ پروپوگینڈا کرتے ہیں یہ ایک بڑی تعداد ہے ان کی انہوں نے ان کے فوراں انٹرویو کیے اب یہ مصطفین کازمی جو ہے یہ کراچی یونیورسٹی کے آہ فارغول تحصیل ہیں اور ایک زمانے میں یہ آہ سوڈر یونین کے صدر بھی ہوا کرتے تھے ان کے کالج کے ہی ایک فیلو ہے مذر عباد صاحب انہوں نے بتائی ان کے بارے میں کچھ ہم باتیں بتائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آہ یہ ویسے تو اچھے آدمی ہے اور ایک زمانے میں پیول پارنڈیسن کا بڑا تعلق بھی رہا ہے اور پھر یہ سی ڈی اے کے اندر ان کی بڑی کریڈیبیلٹی ہے شاہد سی ڈی اے کے لائر رہے ہیں لیکن آہ ان کے اس روحیے پر آہ افسوس ہوا ہے مصطفین کازمی کراچی سے تعلق رکھتا ہے خود مصطفین کازمی نہیں بتایا کہ وہ اور آہ جسس کازی فائیسہ ان کو ایک ہی روز وقالت کا لساس ملا تھا وہ کہتے ہیں مجھے غصہ اس بات پر آہا ہے کہ کازی فائیسہ اطلاع دیئے کہ اس کا لسنس جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو جو آرگومنٹ ہوئے عدالت کے اندر علی زفر نے جب دوبارہ دلائل دیئے تو کہا اس کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا آہ یہ بینچ کانونی نہیں ہے اور ترمیمی آرڈینس کے مطابق بھی درست نہیں ہے تو کازی فائیسہ ان سے کہا کہ آپ بھی ہمیں دمکی دے رہے ہیں جسس جمال مند و خیل نے کہا کہ آپ اداروں کو ایسے چلانا چاہتے ہیں روز کہا جاتا ہے کہ ججوں کے دو گروپ ہیں جسس کازی فائیسہ نے کہا کہ ایک سابق چیف جسس نے کتنے ارکی نے پارلیمنٹ کو جیل بھیجا ساکر بن نصار روز کجنا کسی کو جیل بھیج جاتا تھا میرا گناہ یہ ہے کہ میں برداشت کرتا ہوں تو جج صاحب اگر چاہتے تو اس وکیل کو یقینی طور پر گرفتار کرا سکتے تھے لیکن انہوں نے ٹولرٹ کیا تو اس پر علی زفر کو سمجھ آئی کہ جج سب خاصے گرم ہے تو انہوں نے کہا میں اس واقعے سے خود کو بری ذمہ قرار دیتا ہوں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو چیف جسس نے کہا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں تو علی زفر نے کہا جی آپ مجھے اپنا دشمن نہ بنائیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس دوران جو ہے وہ ایک واقعہ سنایا جسس جمال مندو خیل نے انہوں نے کہا ہمارے ایک جج صاحب نے کچھ لوگوں کی زمانت دی تھی میں نے انہیں کہا کہ آج کل آپ کے بڑے چرچے ہیں جج صاحب کا جواب یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے اقلاف فیصلہ سنکا مجھے بھی گالیاں دے چکے ہیں اب غالے میں امکان یہ کہ جسس عطر منلہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ عطر منلہ صاحب کے ایک فیصلہ ایسا آیا تھا جس میں یوتھی انہوں نے بہت گالیاں دیتی ہیں اس کے بعد وہ پھر آہ جو ہے وہ تھوڑے سے محتاط ہو گئے آہ جسس مولیب نے تو ایسا کو فیصلہ دیا نہیں تو میرا خیال ہے یہ جسس عطر منلہ کی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے آہم آم ناٹ شور سبری کور نے عمران خان کے وکیل علی زفر کا جو بینچ پر اعتراض تھا وہ مصرد کر دیا اور چیف جسس نے علی زفر سے کہا کہ آپ نے کہا فیصلہ سنا دیں تو ہم نے سنا دیا ہے سب ججز کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بینچ پر اعتراض کو مصرد کرتے ہیں آپ جائیں اور جا کے اپنے کلائنٹ سے آہ یعنی بانی پی ٹی اے سے ملاقات کرے ان سے مشاورت کرے تو اس لیے ہم کیس جو ہے وہ اب جمعینات کے روز سنیں گے تو سماعت ملتوی کی گئی اس کے بعد جسس علی زفر ایڈوکیٹ جو ہے ان کی ملاقات کا احتمام کیا گیا وہ ڈیالا جل گئے اور کانفرنس روم میں ان کی مران خان سے ایک طویل ملاقات کرائی گئی ہے آہ اب اس ملاقات کے بعد وہ کل سبریم پورڈ میں آکر آرگو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آہ ویڈرو کرتے ہیں آہ کوئی نئی ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہے جو پی ٹی اے کے ذراعے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علی زفر صاحب سبریم پورڈ میں بڑا سرپرائز دینے والے ہیں اس کے لعبات جسٹس منصور علی شاہ آج اچانک سبریم پورڈ سے غائب ہو گئے بڑی چیئے میں گوئیاں ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں آئے کیا وہ چھوڑ گئے ہیں رضائن کر گئے ہیں آہ کیونکہ ان کا ایک کیس لگا تھا اور آہ تین نکنی بینچ کو ایک اہم کیس کی سماعت کرنی تھی کیس سننا تھا لیکن آہ پتہ چلا کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں آ رہے انہوں نے رخصت لے لی ہے اور رخصت کی وجہ انہوں نے بتائیے کہ ان کے قریبی عزیز جو ہیں آہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں تو اس لیے وہ آج عدالت میں آئیں گے پھر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اکیل عباسی پر مشتول دو رکنی بینچ کو آہ یہ ڈیریکشن دی گئے کہ وہ کورٹ روم نمبر چھے میں مقدمہ سن لیں آہ لیکن دونوں جسٹس صاحبہ نے کوئی مقدمہ نہیں سنا جسٹس آئیشہ ملک اور اکیل عباسی بغیر کو مقدمہ سنے آہ کورٹ میں بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے تو جو مقدمہ تھے جسٹس منصور علی شاہ کی آہ کورٹ میں لگے ہوئے وہ تمام مقدمہ جو ہے وہ پھر ڈیلسٹ کر دیے گئے اب ان کی دستیابی کے بعد ہی یہ مقدمہ سنے جائیں گے لیکن ان کا جو سبریم کورٹ سے غیر حاضر رہنا اس کے بارے میں بہت ساری افوائیں زیرگردش کر رہی ہیں بعض لو کہتے ہیں کہ وہ آہ اسنیفہ دینے کی تیاری کریں کیونکہ ان کو علم ہے کہ آہ ان کے لیے سبریم کورٹ کے اندر کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر حکومت آئینی ترمیم نہ بھی لاز سکی اور جسٹس قاضی فائزہ کیری آن نہ بھی کر سکے تو بھی جسٹس منصور کے لیے شاید آگے چلنا ممکن نہ ہو کیونکہ پھر حکومت کے ساتھ ان کا میچ پڑ جائے گا نیکشن کمیشن میں قومی سمیلی کے گیارہ سابق کراکین کو ناہل قرار دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے سال دو در بائیس تیسی گوشواریں جمع نہیں کرائے ان میں خورب دستگیر محسن شاہ نواز رانجہ عساق خان محمد علی شامل ہیں ان کے علاوہ قوال الدین اسمت اللہ سعید محمود شاہ سمینہ مطلوب شامل ہیں مس نصیبہ شمیم آرہ پنور محمود شاہ ربینا عرفان بھی ناہل ہیں سندہ سمیلی کے ساتھ راکین بھی آہ اس میں ڈسکوالیفائی ہو ہیں جن میں عدیل احمد غزباللہ بوگیو اور سلام تاج آرم اسوہ عمران شاہ علی غلام المستحرہ یہ تمام لوگ ہیں جو کہ سابق راکین ہے اور بلوچستان اسمبلی کے جو یار محمد علی سکندر علی میر حمل اور دیگر لوگ بھی لیکشن کمیشن کے نوٹیشن میں ناہل کرا دیے گئے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل چند روز میں ایران پر بڑا حملہ کر دے گا کل رات کو ایران نے اسرائیل کے اوپر بڑا حملہ کیا تھا اور اسرائیل فوج نے اس کی تصدیق کر دیا کہ ایران کے مزائل حملوں کے دوران انہیں نقصان پہنچا ہے یہ تین فضائی اڈوں پر حملے کیے گئے تھے اور اسرائیلی فوج نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کچھ مزائلوں کو انہوں نے انٹرسپٹ کر لیا تھا راستے میں اور نکارہ بنا دی گئے تھے لیکن نوے فیصد مزائل جو ہیں وہ اپنے اہداف پر گرے ہیں اور اس کے ندیج میں فضائی اڈوں کی انتظامی مارتوں اور جہازوں کی مرمت کی جگہ کو نقصان پہنچا ہے بعض درائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو حملے کیے گئے یہ اسرائیلی خفی ایجنسی کا جو ہیڈکوارٹر موساد اس کے ملکو قریب کیے گئے ہیں دنیا دی تو اپنے ایران نے علامتی حملہ کیا تھا اور انہوں نے کسی شہری عبادی کو یا کسی ایسی جگہ کو نشانہ نہیں بنایا جہاں پر کوئی بہت بڑے پیمانے پر کیجیولٹی ہو سکتی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فرانس اور اسرائیل جو ہے انہوں نے سلامتی کونسل کا ہنگامی جلاس بلایا ہے اسرائیل کو تو بہت زیادہ کہتے ہیں لوز موشن لگے ہوئے ہیں آہ امریکہ کو کل رات ہی انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اور امریکہ نے آہ اس پر اعلان بھی کر دیا کہ وہ اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کرنے ہیں برطانیہ نے بھی کہہ دیا اور اسرائیل نے اپنے لیے عالمی حمایت جو ہے وہ فوری طور پر اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے جس کی بنیاد پر آج امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھی گئے